ہلو فرین السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل فنٹ آر ایکشنل دوستو میرا نام علی حیدر ہے اور میرا نام آمر ہے میرا نام وکار اور میرا نام علی رضا ہم سب ہیں پاکستان سے امید کرتے ہیں خوش ہوں گے مست ہوں گے یارو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے my first visit of india reality of india by indian public یہاں پر اسی debate ہونے والے کچھ بھی پتا چل جائے گا کہ بھائی کس طرح ان کی جو first visit وہ experience کیا ہے اور کیا ہمیں اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ہمارے لئے تو یہ ایک دم نیو ہے تو play کرتے ہیں کیا لو دوستو یہاں پر الٹا ہے سر مزمبل بھائی کہ انڈیا میں جب جب رمضان آتا ہے تو چیزوں چیزیں جو بھی ہیں فل پروپ جو بھی مینلی جو بھی چلتا ہے افتار میں آپ کو پتا ہوگا ساری چیزیں سستی ہو جاتے کیونکہ ہمارے جو ڈیویزن ہوا تھا پاکستان جو الگ ہوا تھا شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان نیک ہے بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے اب بھائی آپ بتائیے گا کہ کتنا ظلم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں تھوڑے پردے اٹھائی گا سر سے کبھی ہوا ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے نبی نے کہا ہے کہ جہاں جس دیش میں رہتے ہو جس بھی دیش میں رہتے ہو تو پہلے دیش آنا چاہیے دھرمباد تو میرے لئے میرا کنٹری پہل ہے باقی اسلام بات بہت سے بڑت سے ہے اسکروس ہے یہ اسکروس اسلام علیکم گائز 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 اسیس مزمیل قریشی ہیر اور آپ کے چینل دیلی سویکٹو گائی چاہچکی اس ویڈیو کے اندر ہمارے ساتھ آفتاب حسن صاحب موجود ہے گائز جی جی مسلم ہیں جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا اوریجن سے ہیں گائز گائز آج میرے سارے کوششنز سارے ڈاؤٹس کلیر ہونے والے آپ کے سارے کوششنز سارے ڈاؤٹس کلیر ہونے والے بیکوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا مسلم سے گائز یہ انڈیا کے اندر ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر پاکستانی لوگوں میں انٹریویوز کرنے جاتا ہوں افتاب بھائی میرے ویڈیوز تو دیکھتے ہی ہوں گے اس کے مطابق یہاں پر لوگوں کے جو کونسٹ بنے ہوئے ہیں انڈیا کو لے کر انڈیا کے لوگوں کو لے کر وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ افتاب بھائی کو بہتر بتاؤں گے تو کیا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا بھاقے میں ہی آپ لوگ کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنے کہ یہاں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بداؤ ٹائم ویس کیے افتاب بھائی کے درف چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو افتاب بھائی آپ تعریف کروائیے گا ہماری آڈینس کو کیا آپ انڈیا میں کیا کرتے ہیں کیا لیوینگ کے لیے دینی کے لیے کیا کرتے ہیں انڈیا مسلم کی بھائی پائنٹ آفیو ہے ہم بھی سنیں گے آلہ بڑے سوال ہیں افتاب بھائی تو غیب ہو گئی بھائی انڈیا زرابدہ ہو رہا ہے نا بھائی یہ مزمیل بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اللہ افتاب بھائی میری آواز آرہی ہے آپ کو ہاں 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 اب آگے یار جی افتاب بھائی سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو ہماری ویورس کو اپنا تعریف کروائیے گا میرا نام افتاب حسن ہے میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور پلحال میں ایک بزنس کر رہا ہوں یہاں پہ میرا خود کا پیٹرول پمپ ہے میرے پاپا گورنمنٹ ایمپلوئی تھی یہاں پہ انڈیا میں ہاں کچھ ٹھیک ہے اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اچھا ہے یہ بات دوبارہ بولیئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اچھا ہے اور انڈیا سے بہترکنسی کوئی نہیں ہے ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جو ابے یار یہ کیا بول رہے ہو آپ سچ بتا رہے ہو یار 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 ہماری پبلک کی ویڈیوز پر دیکھتی اور میں ہراں ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں یار انڈیا میں ایک ویلٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں پہ بڑا ظلم ہے یار میں ہراں ہوں یہ دیکھیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے آپ totally Arabic پڑھ لیں یہ Gagaard صاحب ہے پاکستان سے میرے پرینڈ ہے اسلام علیکم یہاں پر یہاں پر صرف ہندی پڑھائی ہوتی ہیں پاکستان کی جو سینریوز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس چیز سے آپ نے کیا find out کیا ہم نے پاکستان کو الگ کروا تر اچھا کیا یا برا کیا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا آپ بھئی آپ بتائیے گا کہ کتنا ظلم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں تھوڑے پردے اٹھائی گا کبھی ہوا ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ بہت پروسپیرس ہیں بہت پروسپیرٹی دیکھئے بہت ڈیولپمنٹ دیکھا ہے بہت ترقی دیکھئے سب لوگ خوش ہیں جہاں تک تھوڑا بہت ہے بھی تو وہ ہر جگہ بلوچستان کوئی جگہ وہاں پر بھی ہے احمدیہ مسلمان ہیں تو چھٹپوٹ چھٹپوٹ تو ہر جگہ پر تو ہم پاکستان کو برا نہیں کہہ سکے نا اس بار اس بات کو لے کے بھائی سارے مسلمانوں کو وہاں مارا جا رہا ہی ہے وہ غلط ہے نا اوبرال کیا آپ بھائی کیا روزے رکھتے آپ جیب جیب بلکل میں روزے میں ہوں اچھا ماشاءاللہ میرا بھی روزہ ہے تو کیسے جا رہے ہیں روزے ٹھیک ہے اچھا ہے لہنگائی نہیں ہے اتنی گورنمنٹ بہت دھیان رکھتی اسی طرف ہی آ رہا تھا میں آپ کے میری مو کی بات آدمے چھل دی تو روزوں میں کیا تھوڑی سبسیڈی مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے چیزوں کے اوپر تھوڑا ریلیف جیسے کہ ہوتا ہے یہاں پر جب رمضان آتا تو چیزیں زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتی ہیں ہمارے خریدنے کے ایک پونچ سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں جو ہم خرید نہیں پاتے تو آپ بتائی گا کہ وہاں پر اگر رمضان جب آتا روزے آتے ہیں تو کیا سبسیڈی دیتی گورنمنٹ یہاں پر اُلٹا ہے سر موزمبل بھائی کہ انڈیا میں جب رمضان آتا ہے تو چیزوں چیزیں جو بھی ہیں فل جو بھی جو بھی چلتا ہے افتار میں آپ کو پتا ہوگا ساری چیزیں سستی ہو جاتے کیونکہ ہمارے مکنمان بھائیوں کو تکلیف نہ اور گورنمنٹ خاص پور پر نظر رکھتے کیا بھائی رمضان آرہا ہے جو سائسز ہیں اوپر نہ جائیں نیچے تپسہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو بہت بہت ہے بھائی بہت بہت ہے بھائی بہت بڑی بات ہے وہ اتنا سوچتی ہے پبلیک کا اور ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے ظلم ہوتا مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں سو ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ابھی آپ سے پہلے بھی سیشن سے پہلے بھی بات ہوئی تھی میں نے کچھ دکھایا تھا میں پھر سے دکھانا جاؤں گا وہی چیز آپ دیکھیں یہاں اس طرف یہ پوری آبادی مسلمانوں کی آبادی اور کوئی بھی آپ کو ایک تنگل منزلہ مکان نہیں دیکھنے کو ملے گے یہاں پہ سارے تین منزلے چار منزلوں کا اور یہاں پہ سامنے ائرپورٹ ہیں آپ پٹنا ائرپورٹ ہیں آپ پٹنا ابھی میں پٹنا میں ہوں ابھی اپنے گینگز اور واسکر پکچر دیکھیں میں وہاں پر واپر وہاں کا ہوں لیکن ابھی میں پٹنا میں ہوں تو مسلمان تو یہ آبادی واسکر میں بھی بہت بڑی آبادی دس لاکھ بارہ لاکھ کی آبادی ایک ساتھ ہم لوگ مل کے رہتے ہیں اور وہاں بیچ بیچ میں دو تین ہندو بھائی ہوں گے تو ہوں گے باقی سارے ہی مسلمان تو اگر ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کو مارا جاتا پیٹا جاتا تو میرے پاپا گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہوتے میرے پاس پیٹرول آپ کے پاپا گورنمنٹ ایمپلائی ہے جی بلکل بلکل میرے پاپا بے سی سیل میں تھے اور گورنمنٹ ایمپلائی تھے اور بہت پروسپرس لائیف جی ہیں لوگ نے یہاں اور ایک چیز اور ایک بات میں کہنا چاہوں کہ میرے پور پادر جو ڈیویزن ہوا تھا پاکستان جو اللہ ہوا تھا شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان نہیں کہیں ہم لوگ انڈیا بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو پیکٹ ہے پیکٹ ہے شکرانہ آدھا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دیماغ میں کیڑا نہیں آیا کہ ہم کو پاکستان جانا چاہیے اور مسلم دیش بنے گا ہم لوگ وہیں چلے جاتے وہیں بسیں گے وہیں رہیں گے ہم بہت شکر گزار ہیں اس چیز کے اللہ بھائی ہم لوگ انڈیا ان کو دماغ میں یہ کیڑا نہیں کٹا کہ ہم لوگ الگ چل تو چلو ڈائی ورد ہوتے ہیں بانگلہ دیش کے طرف یا پاکستان کے طرف بھائی الگ ہو گیا کنٹری الگ بٹ گئی بٹوارہ ہو گیا ہم لوگ بہت سیف ہے سر یہاں دا سیفرس سیفرس پلیس آن ارث is انڈیا اس سے زیادہ کچھ نہیں بولنا ہے بہت بہت بڑی باتیں کر رہے ہو بھائی ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جہاں جس دیش میں رہتے ہو جس بھی دیش میں رہتے ہو تو پہلے دیش آنا چاہیے دھرمباد تو میرے لئے میرا گنٹری پہلے باقی اسلامباد میں سا یہ لیکن ایک کونسیپٹ جو یہاں کے میں بنا ہوا ہے وہ ہر چیز سے پہلے اپنے ملک کو رکھتے آپ لوگ اپنے دیش کو رکھتے ہیں آپ میرے پاپا سے بھی یہی question پوچھنا کہ آپ کے لئے دیش پہلے یا religion یا اسلام میرے پاپا بھی یہی بولیں گے پہلے انڈیا بعد میں کچھ میری وائپ بھی یہی بولیں گے پہلے انڈیا بعد میں کچھ we love انڈیا یا وہ تو بھائی آپ لوگ کا بنتا بھی ہے جتنا کو آپ محبت کر رہے اتنا انڈیا کے گورنمنٹ انڈیا کے لوگ آپ کو bounce back کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کو score ملتی ہے world wild کے اندر دیکھنے کو چیز ملتی ہے راشن کارڈ ہے تو راشن کارڈ کے اندر ہندو کا نام تو ہے نہیں سب کے لئے ایک ویلٹی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہی کہنا بھائی اب دیکھیں پاکستان کی جو سینریوز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس چیز سے آپ نے کیا فائنڈ اوٹ کیا ہم نے پاکستان کو الگ کروا کر اچھا کیا یا برا کیا سر اگر ہم لوگ آج ایک ہوتے تو شاید بابا آزم ہماری ٹیم سے کھیل رہا ہوتا واسیم اکرم ہمارے سائیڈ ہوتا شایب اکتر ہمارے سائیڈ ہوتا تو کوئی ہم لوگ ہر بار ورلڈ چیمپیون ہمی لوگ ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے بابا آزم بابا آزم بابا آزم بابا آزم بابا آزم بابا آزم میں پوچھنا ہی چاہا رہا ہوں جس طرح سے ہم نے الادہ وطن لیا اب لوگوں کو اب لوگوں سے ہم علاق ہوئے تو ہمارے ڈیسیجن آپ کو لگتا ہے کہ صحیح تھا یا جلت تھا جلت تھا جلت تھا سر اچھا مطلب آپ کیا دیکھتے ہو پاکستانیوں کو ازا پاکستانی برادرھوٹ کئی سے دیکھتے ہو آپ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اس سیسیم ان سے پہلے بھی میں نے کہا کہ پاکستانی پیپل اچھے لوگ ہیں اِن کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی آپ لوگوں سے بہت محپت کرتے ہیں یہاں کے لوگ بھولے بہت ہے مصوم جسے کہتے ہیں انہوزم پیپل ہیں ان کو جیدر لگاو گی یہ جیدر لگ جائیں گے میری آپ بیڈیوز دیکھیں گے کہیں لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی میں نے کریکشن کی گئے میں نے کریکشن اس بات پر کی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے کہ انڈیا میں مسلمان بڑے تانگ ہیں بڑا ظلم ہوتا ہے میں نے جب ان لوگ کو بتایا کہ بھائی آپ کشمیر کی مثال لے لو کشمیر کے اندر ڈیویلیمنٹ دیکھو کہ انڈیا کتنی کر رہا ہے ایک انسان کیا چاہتا ہے ڈیویلیمنٹ ہی چاہتا ہے نا سر جب وہ ان کو ادھر سے مل رہی ہے تو ان کا عدیش ان کا ہی ہے کیا کہنا آپ کا بلکل ایکچولی سر بات یہ نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ میں ہی خرابی ہے سر پبلک تو سب محنت کرنا ہی چاہتے ہیں سب لوگ محنت ہی ہیں وہاں کے میں کبھی یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں وہ ویڈیوز ملتے ہیں مینوفیکچرنگز کے وہاں پہ بالٹی بنا رہے ہیں وہ کیبل وائرز بنا رہے ہیں تو لوگ تو بیٹا ہی جیسے انڈیا میں ہیں لیکن آپ کی جو گورننس ہے جو سرکار چلا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ان کو چاہیے پہلے اپنا پیٹ بھر جائے پھر بعد میں دیکھیں گے یہ صحیح بات ہے ہمیں اس کا وزٹ کروائیں گے ہمیں جو پیٹرول پمپ ہے اس کا وزٹ بھی کروا دیں ہاں ہاں بلکل بلکل ہماری اوڈینس کو تاکہ پتا چلے کہ ہماری اوڈینس کو کہ بھائی جو انڈیا میں مسلم ہیں ان کے پیٹرول پمپ بھی ہیں وہاں پر بڑے میرے لوگ بھی رہے ہیں مسلمان یہ ہمارا سارے ریلیٹیوز کا گھر ہے یہ یہاں پہ گاڑیاں لگیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہاں پہ شید میں پانچ گاڑیاں آپ کی گاڑیاں لگیاں کتنے کتنے مالیت کی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس کونس کا گاڑیاں ہیں میرے پاس تو سکورپیو ہے مہندرہ کی میری فیوریٹ میری سکورپیو اور تھار مہندرہ تھار میری فیوریٹ گاڑیاں دونوں تھار تو نہیں ہے ایک انڈیور ہے میرے پاس نیچے لگی ہے انڈیور ٹویوٹا کی یہ فورڈ کی انڈیور یہاں نیچے لگی ہے وہاں پہ بلاک رنگ کی وہ یہاں دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو کیا مالیت ہے یہاں اچھا آپ سسی تھی سسٹی گاڑی کتنے کی ہے وہاں پہ انڈیا پہ دیکھیں جھو سب سے بہترین گاڑی یونڈی کی ایٹین آپ کو ساڑھے تین چار لاکھ روپے میں آنڈوڈ آجار اچھا ساڑھے تین چار لاکھ روپے کے جار آنڈڈ آجار کی ہیں یہاں پہ باہی سر خو جا رہا ہے پاکستان میں 67 گاڑی کتنی کی ہے خوشکوش پتہ ہے مہران وہاں پہ 16 لاک روپے کی ہے شایل مہران نہیں مہران تو بند ہوگی بھائی اب آلٹو آتی ہے جو نیا مغل کا آلٹو آیا نا بھائی وہ 28 لاک روپے کی گاڑی ہے 28 لاکھ آلٹو آلٹو سیکنڈ ہند آپ کو 60,000 روپیز آلٹو چار پانچ سال چلی بھی آپ کو مل جائے گا آلٹو 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 ہماری اوڈیونس کو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز میں آپ نے مزید کچھ بھی سنا ہوگا جو پبلک کی طرف جو رائز ہے وہ اگر رائے آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں گے مزید دیویلیمنٹ اگر آپ اپنی سیٹی کی دکھانا چاہتے ہیں ہماری اوڈیونس کو تو سر میں حاضر وقت مزمیل بھائی مزمیل بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا میں آپ سے کیوں جڑا اس کے پیچھے ایک ریزن ہے دو چار دنوں سے میں ایک اپیسوڈ دیکھ رہا ہوں انڈیا میں یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجھے گصہ آیا سر سج بتا رہا مجھے گصہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے غلط بات ہے بھائی غلط بات ہے کسی کو برنام نہ کریں نہیں باتا ظلم آپ دو تین دن کے بعد میرے کو کال کرنا میں آپ کو اپنا پمپ بھی دکھاؤں گا میرا ایک ہیوی مچینریز چلتا ہے وہ دکھاؤں گا سب کچھ دکھاؤں گا یہ یہاں پہ گاڑیاں ہیں یہ ساری اچھا یہ کن کی گاڑیاں ہیں یہ ایک تو انکل کی گاڑی ہے یہ ہماری ہے یہ ہے ہماری یہ بہت زبردست اسے کنے کا پروڈی ہے اسے کنے کا پروڈی ہے یہ بہت زبردست میں بہت زبردست بہت زبردست ہونڈا سی بھی آرہ ہے ہاں سی بھی آرہ ہے کتنے ملیدی ہے یہ یعنی دیڑھ لاک رکا ہے چار پانچ سال ہو گیا اور یہ یہ سکول ہے ہم لوگوں کا ہی سکول ہے یہ یہاں پہ انگلو ایرابک سرکتہ نہیں پڑھے جاتی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پروسپیرز ہیں ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں اور میں ہران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے کہ یار انڈیا میں ایک ویلٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں پہ بڑا ظلوم ہے میں ہران ہوں یہ دیکھیں کہ انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو یہ رہتے ہیں یہ گاگاڑ صاحب ہے پاکستان سے میرے پرند ہے اسلام علیکم یہاں پر صرف ہندی پڑھائی ہوتے ہیں سبھتے ہیں یار اگر ایک بات میں کہوں اگر تاریخ دیکھ لی ہو اگر تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں تو بندہ انڈیا کے وزیٹر رہا ہے خود بخود تاریخ پہ چلا جائے گا اور فارسی کا تو ہمارے ادھر کوئی نام اور نشان نہیں ہے بھائی میرے جہاں تک نولی جائے فارسی پڑھائی ہو رہی ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھے کہ فارسی بھی پڑھائی ہو رہی ہے یہاں پہ آج پتہ چلا ایک چیز کے بارے میں مزید پوچھوں گا آپ سے کہ جو ایکٹ پاس کیا تھا آپ کے گورنمنٹ نے کہ لڑکیوں کے ہجاب کیا ہے کہ لڑکیں ہجاب کر کے نہیں آسکتی یہ کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی صحیح کی ہے یا غلط ہے سر یہ تو صحیح ہے سر ایسا تو کچھ ہے نے کیا ہجاب کیا لگا سب صحیح ہے اور سر یہاں پہ جو بچی آتی ہیں ہجاب تو لگا کے ہی آتی ہیں ایسا نہیں ہے سر آپ ان پہ ہی چھوڑ دو جن کو لگانا ہجاب ہجاب لگا ہے جن کو نہ لگانا یہ بھی ہے کہ جو لگانا چاہے کو لگا لے جو انہیں نہیں لگانا وہ نہ لگا ہے کچھ پریچرائز کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا سر کسی پہ آپ پریچرائز بنا کے کیا کریں یہ تو بات ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے گورنمنٹ بہت اچھی ہے اور ہم تو بی جے پی کو ہی ووٹ دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے موڈی جی کے بارے میں کیا کہنا چاہوگے موڈی جی آپ لوگ کے حق میں کیسے ہیں اگر مسلم کمیونٹیز کی بات نہیں جائے تو کیا مسلم کمیونٹیز کے لیے موڈی جی اچھے ہیں یا پھر کسی اور کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی اور لیڈر کو بھی دیکھئے جب 2014 میں نارندر موڈی صاحب پی ایم بنے تو ہم مسلمانوں کی بیچ میں اپوا تھے کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہو رہا ہم لوگ گئے لیکن موڈی جی نے جو بھی کیا ہے مسلمانوں کے لیے آج تک جتنے بھی پی ایم آئے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا اچھا ہاں مطلب کیا کیا کوئی ایک ایک کہہ دی بات بتا دیں ہماری آڈینس کو جو ٹرپل طلاق والا رول تھا اس کو ہٹا دیا صرف اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ عورتوں کے حق میں ہیں اور یہ صحیح چیز ہے بلکل بلکل ہنڈڈ پرسنٹ اچھا ہنڈڈ پرسنٹ صحیح ہوگے صحیح ہوگے اب ڈیوارس کے کیا ڈیوارس دینے کے کیا انسہیں رولز ہیں اب بس کوٹ کے تھرو آپ جو بھی نیم ہے انڈین کانون پولو کریں آپ پہلے تو بھائیا فون کریں بات کر تم جدر کا رہتے ہو وہاں کا پھر کانون کے مطابق بھی چلنا پڑتا ہے صحیح ہے بوس بلکل بلکل اور مطلب کہ آپ لوگ ہندووں کے ساتھ کبھی کوئی کسی مذہبی ریلیشن کسی ریلیشن بیس پر کوئی نڈائی ہوئی ہو کوئی اس طرح کا نوگ راب ہوتی رہتے ہیں کہ نہیں ہوتی میرا بیسٹ فرینڈ ہے دیپیش کمار روانی اچھا میرے لئے جان دے دے جان اتیلی پہ لے کے چلتا ہے میرے لئے جان میرا دوست دیپیش کمار کیا بات ہے ایسا جذبہ چاہیے ایسی محبت چاہیے ایسا ہے فرینڈشپ چاہیے سمردس ہو گیا آپ نے تو وہ وہ فیکس بتا دی جو کہ میری اوڈینس نہ کر یہ بات جائے گی اور میں فکر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہے انڈیا انڈیا میں یہ ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت غصہ آتا تھا کیا ان کے مائنڈ میں کس نے بھرا ہے گوبر کس نے بھرا ان کے مائنڈ میں یار لوگوں سے نفرت نہ کرو لوگ بہت اچھے ہیں بھائی پڑھایا جلت جاتا تھا پاکستان کے لوگ بہت ماسوم ہیں بہت اچھے ہیں میں مانتا ہوں لیکن ان کے دماغ میں جو بھی گوبر بھرا جائے پولٹیشنز کے تھرو یا میڈیا گروپس ہیں آپ کے ہیں وہاں پہ جو ایک وہاں فیزا کھان ہے آپ کے ہیں فیزا کھان بس پرمانوں حملہ کر دو انڈیا پہ اور ایک ڈائلوگ ہے ایک انٹرویو اور چل رہا تھا آپ کے وہاں پہ پاکستان میں تو اٹم بم ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں رکھا ہم بھی اٹمی تاکت ہیں ہاں ڈائلوگ بہت فیمیس ہے پاکستان میں ہم بھی اٹمی تاکت ہیں اب آپ اب آپ ہمارا مزاک ڈا رہے بھائی نہیں نہیں ڈائلوگ ڈائلوگ بہت پاکستانیز ڈائلوگ پاکستان نو ڈاؤت دونوں ملک کے حکمران بیٹھیں ساتھ میں ڈسکس کریں باتیں کریں ڈیسیزن لے کہ ہاں ٹریڈ چالو کریں تاکہ ترقی ہو اگر اب ابھی ہمارے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہوتا تو آپ کے حالات کچھ اور ہوتے شاید شاید اتنا پرولم نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کو کبھی فیس کرتے ہیں تو ٹریڈ تو بزنس ہے مسئلہ مسائل یہی ہے تو افتاب بھئی آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ ابھی نماز کا بھی یہاں پر ٹائم ہو رہا تو میں نماز بھی پڑھوں گا بھئی یقین کریں یقین کریں افتاب بھئی بہت اچھا لگ رہا مجھے آپ سے بات کر کے لٹرلی آپ کی جیسا بندہ مزید مجھے ملے کہ جو کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تین دن کے بعد میرے کو خون ضرور کرنا میں آپ کو پاپ دکھاؤں گا ایسا نہیں کہ لوگ سمجھے کہ جھوٹا ہوں میں ہاں ہاں نہیں نہیں ہاں ضرور صاحب ضرور صاحب لوگ ایسا نہ ہو کہ نہیں یار یہ تو بنایا ہوا ہے خریدا ہوا ہے آپ کو چل میں دکھاؤں گا چلو ڈن ہو گیا بھئی افتاب بھئی مجھے اجازت دیں ابھی ملتے ہیں پھر آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں جہاں پر آپ کی ضرورت پڑھی میں آپ کو ضرور تکلیف دوں گا کہ آپ نے آنا سیشن پر بڑا اچھا لگا آج مطلب یہ جان کر کے مسلمان وہاں پر کسے رہتے ہیں اور یہ جو بھائی صاحب تھے مطلب پورے مسلمان جو قوم ہیں نا انڈیا میں جو رہتے ہیں ان سب کو ریپریزنٹ کر رہتے ہیں ان سب کے لئے مطلب بول رہے تھے کہ کس طرح ہمارے مسلمان یہاں پر خوشی سے رہتے ہیں اور بھائی تین مرلہ کے گھر گاڑیاں یہ وہ سارے مطلب جو ہمارے یہاں جو سوال ہوتے ہیں ہمارے جو پاکستانی بھائی بولتے ہیں بڑا ظلم ہوتا ہے گری بھی یہ وہاں پر ان کو مارتے ہیں یہ کرتے ہیں ان بھائی صاحب نے تو پورا ایکسپوس کر دیا ہمارے والے لوگوں کو کہ بھائی ان کے کوئی پرابلم نہیں ایک دب مطلب آرام سے وہ جو پیسپولی رہ رہے ہیں اور ان کے فادر بھی گورنمنٹ ایمپل ہیں اگر ان پر ظلم ہوتا تو ان کے فادر کو تھوڑی گورنمنٹ کی جوب ملتی کچھ بھی نہیں ہے آج مطلب ہمارے جو تھوڑے بہت تھے نا ڈاؤڈ شروع سے تو ہم کلیر تھے ہم نے انڈیا کو بہت دیکھا ہے ہم پتا چل گیا ہے کہ انڈیا بھی کیا ہو رہا ہے آج جو انہوں نے مطلب ریالیٹی بتائی نا بھائی ماشاءاللہ مزہ آ گیا بھائی مجھے دو ہمارے یہاں دیکھو نا یہ جب پاکستانی انٹریو لے رہا تھا اس سے تو ایک سوال کیا اس کے اس کا گلہ خوشک ہو گیا پاکستانی کا ہمارے بھی کلے خوشک ہو گیا جب گاڑی کی پرائیس سنائی کہاں اٹھائیس لاکھ کہاں وہ ساٹھ ہزار بڑی بہت ہے وہاں پر جو ہونڈا مل رہی ہے گاڑی یہ ہونڈا مل رہی ہے وہاں پر میرے خیالے ساڑھے چھے لاکھ تو وہ ہونڈا ہمارے ہاں پچاس لاکھ میں مل رہی ہے بھائی میں بات یہی کرنا چاہوں گا کہ نریندر مودی جی خاص رمضان مسلمانوں کو بھائی اور بھائی کمپرائز میں دیتے ہیں رمضان کے لیے بھائی یہ مسلمانوں کے لیے بڑا چاہ اور ہمارے ہاں تو یہی ہم بتائیں گے نا مسلمان مسلمان کا نا یہ ہمارے ہاں بھائی ایک میں آپ کو بات کیلئر کرنا جاتا ہوں جو جس دیش میں رہتا ہے نا اس کو اس دیش کا بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ معلوم ہے تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو پاکستان کے ہر ایک کونے سے واقف ہو آپ بھی وہ اگر مسلمانوں اس کو پریشانی ہوتی نا دکت ہوتی وہ پٹ پڑتا چلا تھا خوش ہے وہ ہیپی ہے آپ سے میں پوچھو پاکستان میں کیسا چلا ہے تو آپ بتاؤ ہمارے ہاں تو بھائی دنگے فساد چل رہے ہیں اب تیرا بھی گلہ خوشک ہو گیا نا بھائی اگر ٹھیک ہو گیا ہو گیا پاکستان ہمارا کیونکہ بھائی مسلمان پھر لڑتے نہیں لڑتے بھائی مسلمان پاکستان میں اور جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے میں بھائی بھائی ہیں میری جانت جو بھائی جو بھی انسان یہ دے نا وہ سارے ہم بھائی بھائی جس کا بھی مذہب ہے وہ سارے ہم آپس بھی رہنا چاہتے ہیں ہماری کو محام انسان ہم بڑے اچھے ہیں بھائی سیدھے سادے ہیں جو ہمارے ٹیڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بھائی 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 ہم نے بی جی پی کو ووٹ دیا تھا اور آٹھ سال سے مطلب آٹھ سال سے جتنا پہلے والوں نے کچھ نہیں کیا میں ان سے زیادہ موڈی جی نے مطلب مسلمانوں کے لیے کیا ہے تو یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے بڑی بات ہے کہ موڈی جی نے مطلب مسلمانوں کے لیے یہ سب کیا ہے اور یہ ووٹ بھی موڈی جی کو ہی دیتے ہیں واہ کیا بات ہے یہ بھی کلیر ہو گیا باقی رہی بات وہ انہوں نے جو اپنے نیچے گاڑیاں وغیرہ دکھائی یہ سب تو ایسا جو ماحول ہمارے یہاں جو ہوتا ہے خاص طور پر اندرونی سندھ یہاں سندھ میں تو وڑے رے لوگ یا منسٹر منتری کے ہوتے ہیں نا ان کے عطاقوں پر یہ سب ہوتا ہے باقی یہاں پر عام بندے کا یہ لائف سٹائل ہے تو بھائی بڑے لوگوں کا کیا ہوگا ایک بات مسلمان ہیں بھائی ہندوستانی بھائی بڑی بات ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا لائف سٹائل اتنا مطلب لگشیریس وہاں پر وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور موڈی جی نے جو کیا ہے نا بڑی بات ہے ہمارے یہاں بھی ہیں ہم پاکستانی ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بارے میں اب شکر ہے کل پرسوں سے تقریباً پانچ سے دنوں سے وہی ریٹ نیچے آ رہے ہیں اور پیپلس پارٹی بھی ریلیف دے رہی ہے اب عوام کو وہ تھوڑے بہت مطلب دے رہی ہیں یار ابھی شکر ہے علاقہ جو کسی سے بھی پوچھیں گے تو بولیں گے یار پیپلس پارٹی اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ سندھ میں پیپلس پارٹی ہے اب ہمارے جو ہے نا وہ بلکل عمر بھائی سے پوچھتے کہ بہت اچھا لگا یار مکرد بھائی کیا بات ہمارے دیمان میں تو یہ یار یہ کتنی تعریف ہو رہی ہے ہمار پاکستانی کی بتا کیا بات ہے عمر بھائی بڑا اچھا لگا ایک پاکستانی نے انڈیا ہمارے مسلمان سے یہ سب سوال کیے اور اپنے جو ملس کنسپشن تھے ان کے جو ڈاؤڈ سے سارے کلیر رہے اور ان کے ذریعے سے جو عام پاکستانی جو جنتا ہے عوام ہیں ان کا بھی مطلب دماغ کلیر ہو گیا کہ بھائی یہ سب ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے اور آپ جو دیکھتے ہو میڈیا میں یا کہیں بھی تو آپ ان کو مطلب زیادہ مطلب ایک دھیان نہ دیکھنے ہو رہی کر لیں اور ریالیٹی کو دیکھیں اور اپنے حکمرانوں سے سوال کریں کہ بھائی پاکستان میں یہ سب کیوں نہیں ہوتا بھائی بڑا اچھا لگا ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر بھی کیا کریں اپنی فیملی فرینز کے ساتھ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ